تو یہ تستیتی آپ دیکھ رہے ہیں چھتیز گڑھ کے عمومن ہر زلے کی اسی طرح کی تصویر سامنے آئی ہے ناسف چھتیز گڑھ بلکہ مدبردیش میں بھی یہ تستیتی ہے لیکن چونکہ ہم چھتیز گڑھ کی بات کر رہے ہیں تو مگیلی بلرامپور بیلاسپور میں آپ یہی نظارہ دیکھ رہے ہیں سہیگی پرشانت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وستیار سے ہم تک جانکاری پہنچائیں گے اور تصفیری بھی پہنچائیں گے کہ اس طرح کی حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں سہیگی پرشانت لگاتا جڑے ہوئے ہیں پرشانت ہم اب تصفیری دیکھنا چاہیں گے چونکہ اندھیرہ بھی وہاں پر ہے لیکن یہ ضرور سپشت ہوتا ہے کہ بارش کی بات لوگوں کو کتنی پریشانی ہو رہے ہوگی جس طرح دو دینوں سے باریت ہوئی ہے خاص طرح اپری لاکھوں میں جس طرح باریت ہوئی ہے اس سے آگر ندی اور منیاری ندی کے جلی سر بڑھے ہیں جس کے ساتھ ہی میں بتا دوں کہ اس میں ہم لورمی پندریہ مکھ مارگ میں ہیں جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سڑک پر مکھ مارگ میں جل بھراو کی سکھی دیکھنی ہے اور بھسنے بھر سے اوپر یہ جل بھرا ہوئی ہے اور کافی دور پانی بھرا جس سے بائٹ سوار یا سائکل سوار یا پیدا لانے جانے والوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ہی میں بتا دوں کہ جس طرح کی بارش ہو رہی ہے اس سے جن جیون پوری طریقے ساتھ سبیت ہے کئی مکان ہے کئی دکانے ہیں جن میں پانی بھر گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو نالیوں کی صفائی کے دعوے جو نگر پالی کے دوارے کیے جاتے ہوں داؤ کے پول کھلتے ہیں کہیں نہ کہیں دکھائی جی رہے ہیں اس کے ساتھ جس طرح پہلی بارش نے ان تمام داؤ کے پول کھلے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو یہ بارش ہے آنے والے دنوں میں اور آفت کی بارش ثابت ہوگی وہیں جس طرح بارش ہو رہی تھی کسانوں کو بے سبیت سے بارش کا انتجاب ہے کسانوں کے لیے رہت کی بارش کہیں جا سکتے کیونکہ کسانی کاری کے لیے بارش بہت ضروری تھی اور کئی نہ کئی بارش ہوتے ہی کسان جو ہے کھیتوں میں اپنے کاری کے لیے جوٹ گئے ہیں تو جہاں ایک طرف کسانوں کے لیے بارش رہت کی بارش کہیں جا سکتے ہیں وہیں آم لوگوں کے لیے دکانداروں کے لیے جو نیچلی برستیاں ہیں وہاں یہ بارش جو ہے آفت کی بارش ثابت ہو رہی ہے یہ ہے وانتی کا شیکھے بہت شکریہ آپ کا پریشانت اس پوری جوانکاری کے لیے آنے والے سمید دیکھنا ہوگا کس طرح کی حالات پیدا ہوتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کوریا کی جہاں پر شہسن کی پیسوں پر ادھکاری موج من آ رہے ہیں لوگ سواست یانتری کی ویبھاک کی کارالے میں سبھی کمرے میں اے سی لگوائے گئے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اے سی لگوانے کے لیے شہسن پر شہسن سے کوئی سویکرتی نہیں لی گئی ہے اور تو اور ادھکاری اے سی لگوانے کا کارن گرمی اور امس بتا رہے ہیں اور اب بلاسپور کی بات کر لیتے ہیں جہاں لوگوں نے ایک پیپل کے پیڑ کو بچانے کے لیے آندولن چھڑ دیا ہے سیکڑوں سال پرانے پیپل کے پیڑ کو بچانے کے لیے لوگ ایک چھوٹ ہو چکے ہیں چف کو مومنٹ اور ہستاکش اور ابھیان چلایا جا رہا ہے دراصل یہ پیڑ کٹنے والا ہے جو لوگوں کو منظور نہیں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر کیوں اس پیڑ کو کٹنے کی تیاری ہے اور کیوں لوگ اسے بچانے کی محیم میں جھوٹے ہیں بلاسپور میں ارپا کے ترد پر سیکڑوں سالوں سے کھڑے اس پیپل کے پیڑ کے ساتھ لوگوں کی پیڑیوں کے پرانی یادے جڑی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیپل کا پیڑ آستھا کا اس تھل بھی بن گیا ہے جنم سمرتیوں تک بلاسپور واسیوں کے لیے یہ پیپل جیون کا اہم حصہ رہا شویاترائیں گزرتی ہیں تو کچھ وقت کے لیے یہاں وشرام کیا جاتا ہے کچھ سنسکار کیے جاتے ہیں اور پھر انتم یادرہ آگے بڑھتی ہے لیکن آج پیپل کا یہ پیڑ خطرے میں ہے ارپا ریور فرنٹ رسطوندری اکرن کے تحت نگر نگم نے اس پیڑ کو کاتنے کا فیصلہ کیا ہے ظاہر ہے لوگوں کو اس پیڑ کا کاتا جانا منظور نہیں ہے لوگوں نے اس پیڑ کو بچانی کے لیے بڑی مہیم چھیڑ دی ہے یہ پیڑ کٹنے والا ہے اور یہ اس پیڑ سے پیپل کے پیڑ سے لگتا کہ یہ سو سال پرانا پیڑ ہے اور اس پیپل کے پیڑ سے یہاں پر یہ سبھی لوگوں کی دھارمی کا سکھائی گوڑی ہوئی ہے ہم لوگ دل سے چاہتے کہ پیپل کے پیڑ نہ پیڑ کیوں کیوں کی رچھا روپن تو ہم ٹھیک سے کرنے ہی پا رہے ہیں کم سکم پیڑ کو بچانے کے لیے اپنا یوگدان دے سکتے ہیں پیڑ کاٹنے کے فیصلے کے خلاف ٹیم مانفتہ اور پریہاورنس انڈکشن کے حمایتی لوگ مل کر ابھیان چلا رہے ہیں ہر شام ہستاکشر ابھیان چلایا جا رہا ہے چپ کو آندولن کی تیاری کی جا رہے ہیں لوگ بڑی سنکھیا میں اس پیپل کے پیڑ کو بچانے کے لیے سامنے آ رہے ہیں یہاں آندولن ہے کہ یہ جو پیپل کا بریش ہے ارپا بریش کے پاس اس میں ہم سبھی کا مہت بھی دھارپک آستہ چھوڑا ہوا ہے اسے ارپا پریگرین کے نام سے کٹنے کی کسی دیریہ گئے ہیں اور کچھ دیلوں میں سائے دیئے جو ہم لوگ آندولن نہیں کریں گے سہرواسی تو اسے کار بھی دیا جائے گا لوگ اس پیڑ کو شہر کی دھروہر مانتے ہیں برسوں برس اس پیپل رہاگیروں کو چھایا دیتا آیا ہے لوگ اس کی چھاپ تلے کھیلے ہیں لوگوں کو پریگرین کے لیہات سے بھی اس پیڑ کو کٹنے کا فیصلہ منظور رہیں اب دیکھنا ہے کہ پریشاسن لوگوں کی بھاوناو کو نظر انداز کر پیڑ کٹتا ہے یا پھر ارپا ریور فرنٹ کے وکاس کے لیے کوئی اور راستہ نکالا جاتا ہے بیرے ریپورٹ نیو زیٹین بلاسپور اور اب بات کر لیتے ہیں دھار کی جہاں انم خان نے دیش کے ساتھ ہی ایمپی کا بھی مان بڑھایا ہے انم خان بھارت کی پہلی خلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے ایشیائی چیمپنشپ کے گرپلنگ جونیر ورک مقابلے میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے انم خان نے کزاکستان کی ایمپی بندی آراجیا ڈرپی کو فائنل مقابلے میں اسی کی دھرتی پر ہرا کر یہ کرتی نام کرتی مان اپنے لاغ کیا ہے تو یہ مدیپردیش کے لیے نہ صرف بلکہ پورے دیش کے لیے گوروانویت کرنے والا وش ہے کہ کزاکستان کی دھرتی پر وہیں کی پرتیدواندی کو ہرا کر نہ صرف مدیپردیش کا مان بڑھایا بلکہ دھار کی بیٹی پورے دیش میں اپنا نام روشن کر چکی ہے جونیر ورک کی مقابلے میں جیسے ہی پہنچیں تو سا پریوار کبھی کافی بڑھ گیا دیش کے امیدے بھی کافی بڑھ گئیں گرپلنگ جونیر ورک مقابلے میں گولڈ میڈل آنم خان نے اپنے نام کر لیا ہے کزاکستان کی دھرتی پر بھارت کا پرچم لہر آیا ہے اس بیٹی دیش کے لیے بہت گرب کی بات ہے کہ مرد پردیش سے چھوٹے سے چہر سے دھار نگر سے جو بھالی کا ہی ہے اس نے بھارت کو دو گولڈ میڈل دل دا ہے اس کے لیے بہت 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 بدائی ہو اس میں کہ سنجے سرکام ہارا بہت بہت مطلب وہ راستہ دکھایا انہیں کہ گریپلنگ گیم کسے کسے کھیلتے ہیں آج ہم پردیش سے لے گر ایشن چیمپینسی پہ آنے والے 22 میں بھارت اپنا ابھی تیسری نمبر پہ آیا ہے آنے والے بھائیس میں اور بات کریں گے راجزانی رائیپور کی جوہاں ٹرافک کی سمسیا سے نجات دلانے کے لیے شہر کے شاردہ چوک سے تاتیا پارا چوک تک سڑک چوڑی کرن کا کام کیا جانے ہیں لیکن 15 سالوں میں یہ کام ابھی تک او نہیں پایا اٹکا ہوا ہے نگام اور پردیش سرکار کے اوٹ سے بجٹ بھی پاس کیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک سڑک چوڑی کرن نہیں ہو سکا ہے اس سے عام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کمپینسیشن کا ایک معاملہ ہے ہاں اس میں آنے جانے والے کو بہت تکلیب ہو جاتی ہے اور دکان داروں بھی جس میں تکلیب ہوتی ہے پارکنگ کے جو ہونے کارن گاڑی کا ہوا ہے کم ہو جاتا ہے ہم تو آج 15 سال 20 سال سے سنتے خود آ رہے ہیں کہ یہاں پہ چوڑی کرن کا آئے گا نہیں سمسیا ہے یہاں پہ ایک چل میں ٹراپک جام ہوتی رہتی ہے صبح سام دوپار میں تو کچھ اتنا نہیں ہے لیکن سام صبح تو اتنا ٹراپک ہے کہ یہاں پہ پیدل چلنے والے لوگ کو تکلیب ہو جاتی ہے 15-20 سال تھے سنتے آرے چوڑی کرن ہوگا اور ہر سال جب جب چناؤں آتے تو یہی بات آتی ہے کہ اب ہونے والا ہے پیپر میں دیکھنے کو ملتا ہے میٹنگ ہوتے دیکھتے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے جو پرکریہ ہے وہ ساری پرکریہ انہوں نے پوری کروا لیا ہے آٹھ سال دس سال پہلے ایک فارم دیا گیا تھا اس فارم میں چار آفشن تھے جس میں بھی آپ کی سمیتی ہو اس میں آپ ٹک کر کے وہاں جمع کر دیں ہم لوگوں نے سمیتے ہیں جمع کر دیا جس کو جیسے جدورت تھا تو اس کے بعد بھی جیسے کی نیوز پیپر میں پڑھنے میں آتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں یا اور کوئی بات ہے تو وہ ساری چیزیں بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ طلب کرا دی گئی ہیں اس کے بعد کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اور اب 25 سکنڈ میں خبر 37 گڑھ میں بانکی بھوگرا بنے گا نیا نگر پانے کا کڑکورا ویدھائی کی مانگ پر مقمیتری بھوپیش پہل نے دیئے نردیش جلد بھوگا نکایتا دھتا بی جو پی ملنہ موچہ کی مہتپون باٹھا کیندر کے یوجناؤں کو ملنہوں تک پہنچانے کے لیے رنے نیتی راج سرکار کی وپلتاؤں کو بتانے کے لیے بھی رہاں لیتی سکمہ میں 303 کروڑ کے دکاس کاریت کی ساکات مقمیتری بھوپیش پہل نے کیا لوکارپنڈ شلان یاس ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے دیش ساکات میرا بھوٹ سب سے مصبوط ابھیان کے تحت بھوپال جائیں گے بی جو پی کارکرتہ دیش پر کے 3000 کارکرتہ بھوپال میں ہوں گے اکتریت 37 کارکرتہ 36 کارکرتہ 36 بھوپال بھی ربانا بستر سے کل شروع ہوگا 36 کارکرتہ کانگرس کا بوت چلو اپھیار پارٹی کے تیز خوی چناوی تیار گیا لوگوں نے سیدھا سنبھال درانے کی پوشش پر کانگرس بیلازکر میں کسان کو دھمکانے کے ماملے میں یود کانگرس الادھیک شیروع سلام پر آکشن پردیش شیو با کانگرس نوٹس جاری پر مانگا جواب کانگگاو میں نقصیلی کی مقصوبوں پر پھرا پاری سرکشنبلوں نے پانچ کلو کا آئیڈی کیا برامت بم کیا ڈیفیوز درگو پولیس نے چلایا کومبیں گرشت بھیان وارانٹیو کی گرفتاری کے لیے مہا بھیان لگاتار 17 گھنٹے تک جاری رہا گرشت کوریا میں پرشاشن کی پیسو کا ہو رہا دروپیو یانترکی ویفا کارلے میں سورشپور کے ستواتا میں بے کابو ٹرک اور نیانترک پر ہوترل میں گھوچا ہادسے میں بال بال بچے لو کھٹنا میں تین بائیک شتی گریابان کے گرام مسیحار میں ہاتینے مہلا کو روندہ موقع پر موت گھٹاں کے بعد گرامینوں میں بھاری دہشت بیلاسپور میں 20 لاک روپے کی مارتی لکڑی زب ٹرک سے ہو رہی تھی لکڑی کی تسکری رائی فور کا لکڑی تسکر موقع سے پراہ دھمتری زلی میں سکتے بازو کے خلاف کاربائی دھمتری اور جونی اور قرود میں شاپے ماری شے گرفتہ 16,000 کے ساتھ 65 زبط اور بلیٹن میں اتنا ہی دیکھتے رہی نیوزی ٹھین